بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشام دید کہتے ہیں چنہ بادشاہوں کی گزا ہے جب مغل بادشاہ شاہ جہاں گرفتار ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کھانے کے لیے صرف ایک اناج کا انتخاب کر لیں تو انہوں نے چنہ کا انتخاب کیا کیونکہ چنہ توانائی بخشونے کے ساتھ ساتھ وہ اناج ہے جسے بہت سے پکوان تیار کیے جا سکتے ہیں چنہ کا پانی یا شوربہ پشاب آور اور قبض کشاہ ہے چنہ خون کو صاف کرتا ہے اور اس کے کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے جسم کو گندے اور فاسد مادوں سے پاک کرتا ہے اور پھیپڑوں کے لیے بھی مفید گزا ہے ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتایا جائے گا کہ چنہ کس طرح کولیسٹرول اور وزن کم کرنے نظام حضم شوگر پیشنٹس بچوں خواتین اور مرد حضرات کے لیے مفید ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہیلتھ میزی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے وزن کم کرنا ہے تو چنہ کھائیں بھنے ہوئے چنہ کھانے سے نہ صرف وزن کم ہوتا ہے بلکہ اس سے جسم کو آئرن بھی ملتا ہے چنے میں ریشا یعنی فائبر اور پروٹین کسیر مقدار میں پائے جاتے ہیں پھر اس کا گلائسمیک انڈیکس بھی کام ہے اسی وجہ سے چنہ وزن کم کرنے کے سلسلے میں بہترین غزہ ہے کیونکہ عموماً ایک پلیٹ چنے کھا کر پیٹ بھر جاتا ہے اور پھر جلدی بھوک بھی نہیں لگتی کیونکہ چنے کا ریشا دیر تک آنتوں میں رہتا ہے اسی وجہ سے چنے کھانے کے بعد زیادہ بھوک نہیں لگتی ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق جو خواتینوں حضرات دو ماہ تک چنے کو اپنی بنیادی غزہ رکھتے ہیں ان کا وزن آٹھ پاؤنڈ تک کم ہو جاتا ہے چنہ نظام حضم کے لیے انتہائی مفید غزہ ہے چنے میں فائبر کی کثیر مقدار اسے نظام حضم کے لیے بھی مفید بناتی ہے یہ ریشا آنتوں کے بکٹیریا کو مختلف مفید ایسڈ فراہم کر کے انہیں کوئی بناتا ہے یہ طاقتور بکٹیریا آنتوں کو کمزور نہیں ہونے دیتے اور انسان قبض اور دیگر تکلیف دے بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے چنہ کولیسٹرول کی مقدار کو بھی کابو میں رکھتا ہے جس میں کولیسٹرول بڑھ جائے تو دل کے امراض اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے چنے اپنے مفید غزہ اجزاء کی بدولت فطری انداز میں کولیسٹرول کی سطح کم کرتے ہیں ایک تجربے میں ماہرین خواتین اور مرد حضرات کے ایک ایسے گروپ کو ایک مہینے تک آدھی پیالی چنے روزانہ کھلائے جن کی جسم میں کولیسٹرول زیادہ تھا ایک ماہ کے بعد ان کے کولیسٹرول میں واضح کم ہی دیکھی گئی دراصل چنے میں فولک کیسڈ اور مگنیشیم کی خاصی مقدار ملتی ہے یہ دونوں غزہ اجزاء خون کی نالیوں کو طاقتور بناتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے والے تضاب کو ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ دل کے امراض کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے چنہ گوشت کا متبادل ثابت ہوتا ہے چنے کو گندم کی روٹی کے ساتھ کھایا جائے تو انسان کو گوشت یا ڈیری مسنوات جتنی پروٹین ملتی ہے ایک فوڈ ایکسپرٹ نے تو چنے کے گزائی اجزاء کو انڈے کی زردی کے برابر قرار دیا ہے چنہ توانائی میں اضافے کا سبب بنتا ہے چنے میں شامل فلاد انسانی قوت بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے اس لئے چنہ حاملہ خواتین اور بڑھتے ہوئے بچوں کے لئے بڑی مفید گزا ہے اور یہ نہیں مطلوبہ گزائیت بھی فراہم کرتا ہے چنہ ہڈیوں اور سرطان جیسے موزی مرد سے بھی محفوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے جدید تحقیق کے مطابق ان آج میں سب سے زیادہ مکوی گزا چنہ ہے اس سے نہ صرف بدن میں خون پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ مردوں میں قوت خاص کو بھی بڑھاتا ہے چنہ شگر کے مریضوں کے لئے بھی انتہائی مفید گزا ہے چنہ خانے والے افراد ڈائپ ٹیز ڈائپ ٹو کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ اس میں زیادہ ریشہ اور کم گلائز میک انڈیکس ہوتے ہیں جس کے باعث اس میں موجود کاربو ہائیڈریٹ دیر سے حضم ہوتے ہیں اس عمل کی وجہ سے خون میں شکر کی مقدار ایک دم اوپر نیچے نہیں ہوتی بلکہ متوازن رہتی ہے یاد رہے کہ انسان جب کم ریشے والی کاربو ہائیڈریٹ سے برپور گزا کھائے تو اس کے خون میں شکر بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتی ہے جب یہ عمل معمول بن جائے تو انسولین کا نظام بگڑ جاتا ہے اور اس طرح ڈائپ ٹیز ڈائپ ٹو کے مرض کا آغاز ہو جاتا ہے مولا کریم ہم سب کو پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرنے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو صحت و تنرستی عطا فرمائے آمین یارب العالمین